یہ آداب جمعہ پندرہ ہیں پہلا یہ کہ اس کے لئے جمعہ رات کے روز اور جمعہ کی رات ہی سے تیاری شروع کر دے یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے کل جمعہ پڑھنا ہے اور اس کے لئے میں اب سے احتمام شروع کروں تاکہ کوئی وجہ ایسی نہ بنے کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو جمعہ کی نواز میں خلال انداز ہو دوسرا جمعہ کے دل غسل کرے اور غسل میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے وقت سے تھوڑا سا پہلے غسل کرے تاکہ نماز سے پہلے بلکل ساف سترہ ہو فریش ہو تیسرا بدن کو پاک ساف کر کے خوشنما بنائے یعنی زینت کا بھی احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اہم دن ہے ناخن کاٹے مسواک کرے مسواک طور نماز کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن خصوصی طور پر اپنی صفائی سترائی کا احتمام خوشبو لگائے اور اپنے بہترین کپڑے پہنے چوتھا یہ کہ جمعہ کے لیے نماز کے وقت سے کچھ پہلے روانہ ہو اور پیدل جائے اور پھر یہ کہ تسلی کے ساتھ جائے سکون کے ساتھ دھکم پیل نہ کرے کسی کو رش نہ کرے کسی کو کاٹے نہیں اور کسی کو دھکا دے کے رستہ بنا کے نہ جائے بلکہ لوگوں کا بھی خیال رکھے اگر وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ پہلی صف تک جا پہنچے اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر جس حال میں ہے وہیں پر صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر جائے پانچوہ یہ کہ لوگوں کی گردنوں نہ پھلانگے اور معقول گنجائش کے بغیر دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھے تو یا تو انسان پھر بہت پہلے گھر سے نکلے تاکہ لوگوں سے پہلے وہ اگلی صف میں بیٹھ یا پھر یہ ہے کہ اگر تاخیر سے آہ تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ لے اسے بھی آداب مجلس کی خلاف ہے کہ لوگوں کو ستا کے اور ساری مجلس کو ڈسٹرب کر کے ان کے بیچ میں جگہ بنانا یعنی پھر جہاں پر خالی جگہ اور مناسب وہاں بیٹھے چھتا یہ کہ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے اگر کوئی نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آگے سے نہ گزرے ساتھوہ یہ کہ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے اگر وہاں کوئی قباحت محسوس کرے تو پیچھے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں یعنی کوئی گناہ نہیں آٹھوہ یہ کہ جب امام اپنے حجرے سے باہر نکل آئے یعنی امام کے ممبر پر آنے کے بعد اپنا ذکر اور اپنی تسبیح اور قرآن کا پڑھنا اور نوافل ختم اب وہ کیا کرے خطبے کی طرح متوجہ ہو جائے اللہ یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور مسجد میں داخلے کے نفل جو ہیں وہ آپ پر واجب ہیں تو وہ ادا کر لیں آزام کا جواب دے اور پھر توجہ سے خطبہ سنیں آزام کا جواب دینا بہت ہی خوش قسمتی کی بات اور خصوصا میں سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کو ایک طرح سے انتظار کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کیونکہ آزام کا جواب دے کر یعنی خاموشی سے سن کر اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی نمہ یعنی نمبر نائن یہ کہ جمعہ کے فرضوں کے بعد سمت ادا کرے اصل میں جمعہ سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں نرکتے ہیں وہ مسجد کے داخلے کی ہوتی ہیں ایک طرح سے اور جو بعد کی ہوتی ہیں وہ جمعہ کی سنتیں ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں وہ دو بھی ہو سکتی ہیں وہ چار بھی ہو سکتی ہیں وہ چھے بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو دو دو کر کے دو چار اور چھے دسویں یہ کہ اصل کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے یعنی افضل ہے اگر ایسا کر سکے لیکن اگر نہ کر سکے تو بھی حرجنے کی قرآن مجید میں آتا ہے یہ پوری کی جائے فنت شریف الارض تو زمین میں پھیل جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے وقتہو من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی جا کے اپنے کام کاج کر سکتے کیونکہ پہلے کیا حکم دیا گیا تھا کہ جب آزان ہو جائے تو کام بند کر دو وغر البیع تو اس کے جواب میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نواز ہو چکے فنت شریف الارض تو زمین میں منتشر ہو جاؤ بکھر جاؤ وقتہو من فضل اللہ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو انہیں اپنا کام دوبارہ شروع کر لو وذکر اللہ کفیرا اور اللہ کو کسرہ سے یاد کرو کہاں یا تو مسجد میں ہی ٹھہر کر یا پھر مسجد سے باہر نکل کر اپنے کام کاج میں اللہ کو نہ بھولو گیاروہ یہ کہ اس سعات سعید کی جو جمعہ کے دن میں ہے سعات سعید سے کیا مراد ہے خوش قسمت گھڑی یعنی جمعہ کے دن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتے ہیں یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ حضور قلب اور ذکر الہی سے طلب کرے کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ گھڑی اس کو نصیب ہو باروہ یہ یعنی باروہ عدب کیا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑھے یعنی جمعہ کے دن کی خاص عبادت آئی تیرہوہ یہ کہ سیرت کا ہف پڑے چودوہ یہ کہ جتنا ہو سکے جمعہ کے دن صدقہ کرے اور صدقہ مسجد سے باہر کرے مسجد کے اندر کھوڑی کرنے کو کہا گیا کیونکہ اس سے پھر مسجد کے عداب میں خلل آتا ہے کیونکہ اس میں اگر پیسے کلین دین اور باتیں شروع ہو جائیں اور وہاں پر اگر انسان لوگوں کو ڈھوننا شروع کر دے تو اس میں پھر عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل آ سکتا ہے پندروہ یہ کہ جنہ کے دن کو آخرت کے آمال کے لیے رکھے اور دنیا کے تمام کام اس دن چھوڑ دے یعنی اس دن کو ہفتے میں ایک دن کم از کام خصوصی طور ویسے تو مومن کا ہر لمحہ آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے لیکن اس دن میں خصوصی طور پر عبادت کی طرف توجہ کرے تاکہ انسان کی روحانیت مضبوط ہو کیونکہ ہم اتنے مکانکل ہو جاتے ہیں دنیا کے کام کر کر تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں عام دنوں کے نسبت زیادہ عبادت ہو خاص عبادت ہو اور اس کو محسوس بھی کیا جائے تاکہ انسان کے اندر ایک انرجی آئے اور وہ بہتر طور پر اللہ کا ذکر اور عبادت کرسکے بہتر طور پر